مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مغربی بنگال کے دیپ نارائن نائک گلوبل ٹیچر پرائز دوہزار تئیس کے لیے نامزد آئی ایٹی ہیدر آباد کے ذریعے بغیر ڈرائیور کی کار مطارف اور یو جی سی نیٹ دسمبر دوہزار تئیس امتحان کے ریجسٹیشن کی آج آخری تاریخ اور اب خبروں کی تفصیح مغربی بنگال کے دیپ نارائن نائک کو گلوبل ٹیچر پرائز دوہزار تئیس کے لیے نامزد کیا گیا ہے انہوں نے گاؤں کے گھروں کی دیواروں کو ترک تعلیم کرنے والوں کے لیے بلیک بورڈ میں تبدیل کر دیا مسلم اس سی ایسٹی خاندانوں کی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کیا اس سال ورکی فاؤنڈیشن نے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے گلوبل ٹیچر پرائز ایک سالانہ ایوارڈ ہے جس کی ماللیت دس لاکھ امریکی ڈالر ہے جو ایک ایسے استاد کو دیا جاتا ہے جس نے اپنے پیشے میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہو نائک ان پچاس اسازہ میں سے ہیں جنہیں دنیا بھر سے نامزد کیا گیا ہے نائک نے پرانی نسلوں کو سیکھنے کی تغییب دینے کے لیے موڈلز متعارف کرائے ہیں طلبہ میں غزائیت کی کمی کو دور کیا ہے اور ترک تعلیم کرنے والے طلبہ کو تعلیم کی جانب راغب کیا ہے وہ اکثر اوور ٹائم اور ویکن پر بھی کام کرتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹی میں حالیہ برسوں میں تقنیقی ترقی کی وجہ سے ایک مسلسل تبدیلی محسوس کی گئی ہے اور بغیر ڈرائیور والی کاریں ایک قابل ذکر کارنامے کے طور پر نمائی ہیں آئی ایٹی ہیدر آباد نے اب ڈرائیور کے بغیر کاریں تیار کر کے اس جدید ڈومین میں قدم رکھا ہے فیلحال انسٹیچوٹ اپنے کیمپس میں ہی طلبہ اور پروفیسروں کو سواری کی پیش کش کر رہا ہے خودمختار نیوگیشن مرکز پر ٹیکنالوجی انویشن ہب میں تیار کردہ مختلف سنسر ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کی پہلی خودکار نیوگیشن ٹیسٹ بیسٹ خودکار شیٹل کاریں اب بغیر کسی رکاوٹ کے آئی ایٹی ہیدر آباد کیمپس میں چل رہی ہیں لیڈار پر مبنی نیوگیشن سسٹم کے ساتھ شیٹل کاروں کی جاج کی گئی اور انہیں کیمپس میں استعمال میں لائے جا رہا ہے شیٹل کے علاوہ مرکز مختلف قسم کی خودمختار گاڑیوں پر کام کر رہا ہے جن میں فضائی اور زمینی گاڑیاں بھی شامل ہیں یہ گاڑیاں مستقبل کے لیے جدید محول دوست اور محفوظ نقل و حرکت کے لیے خوش آئند قدم ہیں یہ مرکز خودکار گاڑیوں کے لیے ملک کے زوابط اور خودکار گاڑیوں کے آپریشنز کے لیے میاری طریقہ کار کی ترقی میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے یہ خود چلنے والی کاریں کنٹرول شدہ مقامات جیسے گودامو انویسٹی کیمپسز ہوای اڈو میں ممکنہ اپلیکیشنز رکھتی ہیں آئی آئی ٹی مدراز نے اپنی نویت کا پہلا سنٹر آف ایکسلنس قائم کیا ہے جو لیب لیبے کے کینسر کا جلد پتہ لگانے کے لیے بائیو مارکر تیار کرنے کے لیے تحقیق کر رہا ہے دپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے پرنسپل اور محقق اس محالنگم نے بتایا کہ سنٹر آف ایکسلنس آن کینسر جینومکس اور مولیکولر تھیرپیوٹکس کے تسلسل کے اعداد شمار سے ہندوستان کے لیے مخصوص کینسر جینوم ڈیٹا بیس تیار کرنے میں مدد ملے گی لیب لیبے یعنی پینکریاتک کینسر دنیا بھر میں کینسر سے ہونے والی امباد کی چوتھی بڑی وجہ ہے جو ایک دہائی کے اندر اس کے دوسرے نمبر پر آنے کا امکان ہے چونکہ کینسر کے واقعات کی شرح زیادہ ہے زیادہ تر دواساز کمپنیاں مخصوص علاج کے لیے بائیو مارکر قائم کرنے کے لیے ہندوستانی مخصوص کینسر کے جینوم ڈیٹا کی تلاش میں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ کام سے شناخت کیے گئے بائیو مارکر ریال ٹائم مقداری اور ترتیب پر مبنی ابتدائی تشخیصی کٹس تیار کرنے کے لیے اہم ہوں گے اس کے علاوہ لیب لیبے کے کینسر کے لیے نوول انٹی کینسر تھیروپیٹکس تیار کرنے کے لیے شناخت شدہ ادویات کے اہداف کا استعمال کیا جائے گا آئی ایٹی روڑکی نے سائنسی تعاون کو بڑھانے اور ہندوستانی اور جرمن اداروں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے انڈو جرمن پارٹنرشپ ورکشاپ کا انعقاد کیا اس تقریب کا مرکزی موضوع برجنگ ہورائزنس آئی ایٹی روڑکی میں ہند جرمن سائنسی تعاون تھا جس میں مختلف جرمن سٹیک ہولڈرز انورسٹیوں اور فنڈنگ ایجنسیوں کی کوششوں منصوبوں تحقیقی ڈومینز اور منصوبوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا جس کی نمائندگی ڈاکٹر کارزا لیش اور سکھا سنہا نے کی انڈو جرمن سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز سینٹر کی نمائندگی ڈاکٹر پی وی للیتھا نائر نے کی اس تقریب میں کئی ممتاز جرمن اداروں اور جامعات نے شرکت کی اور اپنے نقطے نظر کا اظہار کیا جرمن شرکہ نے ہندوستان جرمن تعاون کو تقویت دینے کے لیے سرکردہ ہندوستانی اداروں سے اپنی توقعات کا اظہار کیا بامی تعاون کی کوششوں کو ہموار کرنے کے مشورے بھی پیش کیے انڈین اسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور نے ایک نیا آن لائن پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام شروع کیا ہے جو ڈیجیٹل دور میں ترقی کی منازل تہہ کرنے اور پیشاور افراد کو قائدانہ صلاحیتوں سے آراستہ کرنے میں مدد فرام کرے گا جس کے لیے گیٹ اسکور کی ضرورت نہیں ہوگی اس پروگرام میں سنت کی مہارت کو اکیڈمک امدگی کے ساتھ پیش کیا جائے گا یہ ویکنڈ پر صرف لائیو انٹریکٹیف کلاسز اور سیلف بیسٹ لرننگ کے ساتھ ایک سے تین سال میں مکمل ہونے کی سہولت فرام کرتا ہے نئے پروگرام کا نساب ساٹھ کریڈٹ دھانچے پر مشتمل ہوگا جس میں تین بنیادی موڈیولز دس ٹیکنالوجی پر مبنی موڈیولز اور ایک کیپ سٹون پروجیکٹ شامل ہیں اس پروگرام کے لیے امیدوار متعلقہ ویب سائٹ پر درخواست دے سکتے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی آج یعنی 28 اکتوبر دوہزارتائیس کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قومی احلیتی ٹیسٹ دسمبر دوہزارتائیس کے لیے ریجسٹیشن کا عمل مکمل کرے گی دلچسپی رکھنے والے اور اہل امیدوار سرکاری ویب سائٹ پر ریجسٹیشن کا عمل مکمل کر سکتے ہیں ریجسٹیشن ونڈو آج شام پانچ بجے بند ہو جائے گی امیدوار امتحانی فیس 29 اکتوبر دوہزارتائیس تک جمع کر سکتے ہیں درخواست کی اصلاح کے لیے تیس اور اکتیس اکتوبر کو وقت دیا جائے گا اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مغربی بنگال کے دیپ نارائن نائیک گلوبل ٹیچر پرائز دوہزارتائیس کے لیے نامزد آئی ایٹی ہیدر آباد کے ذریعے بغیر ڈرائیور کی کار مطارف اور یو جی سی نیٹ دسمبر دوہزارتائیس امتحان کے ریجسٹیشن کی آج آخری تاریخ آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی